اسلام علیکم میزلز یا خسرہ کیا ہے؟ ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے پھیلتا ہے؟ خسرے کی علامات کیا ہیں؟ اور گھر میں خسرے کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ کن علامات کی صورت میں بچے کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا خسرے سے بچاؤ ممکن ہے؟ اگر یہ بیماری شدت اختیار کر جائے تو اس سے اور کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں خسرے سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں خسرہ ایک وائرل ڈیز ہے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ڈائریکٹ کونٹیکٹ جس بچے کو خسرہ ہے جو بھی اس بچے کو ہاتھ لگائے یا اس کے پاس مجود رہے اسے ہو سکتا ہے یہ ایک ہائیلی کونٹیجیس وائرل ڈیز ہے ایک سے دوسرے تک خانسنے یا سانس لینے کے دوران ڈروپلٹ سے بھی منتقل ہو سکتی ہے خسرے کی علامات میں بچے کو تیز بخار ہونا نزلہ خانسی آنکھوں کا سرکھ ہونا شامل ہے بچے کے جسم پر سرکھ رنگ کے دانے نمودار ہوتے ہیں جو کانوں کے پیچھے اور چہرے سے شروع ہو کر پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں یہ سب علامات بچے کو دس سے چودہ دن تک رہ سکتی ہیں اس طوران بچہ بہت کمزوری محسوس کرتا ہے اور بچے کی بھوک کم ہو سکتی ہے خسرے کی تشخیص بچے کی علامات سے کی جاتی ہے اس کے لئے کسی خاص ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کسی بچے کو میزل سے کمپلیکیشن یا پچیدگی ہو جائے اس کے لئے ٹیسٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے خسرے کا علاج کیسے کیا جائے خسرے کا علاج مینلی سپورٹیو ہے سب سے پہلے جس بچے کو خسرہ ہے اسے دوسرے لوگوں سے الگ کر دیں الگ روم میں رکھیں کوئی بھی بچے کے پاس نہ جائے سوائے جو بچے کی کیر کر رہا ہو بچے کا اچھا خیال رکھیں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ بچے کو کھانے کے لئے ضرور دیں تاکہ اس میں طاقت آئے کھانے کو لے کر میزلز میں کوئی پرہیز نہیں ہے اس طرح بچے کو بیڈ ریسٹ اور لکوڈ والی چیزیں زیادہ دی جاتی ہیں بچے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں ہاتھ اچھے سے دھویں تاکہ بچے کو دوسری بیکٹیریل انفیکشنز نہ ہو اور کوئی پچیدگی نہ ہو اس کے علاج کے لئے کسی بھی انٹی بائیٹک یا انٹی وائرل میڈیسنز کی ضرورت نہیں ہوتی بچے کو سمپل پینہ ڈال پیراسٹا مول بروفن دیا جاتا ہے اس کی دوس بچے کے وزن کے حساب سے دی جاتی ہے خانسی کے لئے بچے کو سمپل نارمل سلائن سے نیبولائزیشن کرائی جاتی ہیں یا بھاب دی جاتی ہے خانسی کے لئے کوئی سیرپ کی ضرورت نہیں ہوتی وائٹیمن اے کا اس بیماری میں بہت اہم کردار ہے وائٹیمن اے خسرے کی شدت کو کم کرتا ہے اور پچیدگیوں کو روکتا ہے وائٹیمن اے کیپسول اور ڈروپس کی فارم میں بہ آسانی مل جاتا ہے وائٹیمن اے کے کیپسول ہوسپٹل سیٹنگ یا کسی بھی ویکسینیشن سینٹر سے مل سکتے ہیں اس کی ڈوز بچے کی عمر کے حساب سے دی جاتی ہے ایک سال اور ایک سال سے چھوٹے بچوں میں نیلے رنگ کا کیپسول پلایا جاتا ہے اور ایک سال سے بڑے بچوں میں سرخ رنگ کا کیپسول پلایا جاتا ہے یہ کیپسول روزانہ دو دن پلایا جاتا ہے اور تیسری ڈوز دو سے چار ہفتوں کے بعد دی جاتی ہے اس کے علاوہ وائٹیمن اے کے ڈروپس بھی پلایا جا سکتے ہیں چھ ماہ سے چھوٹے بچوں میں وائٹیمن اے کے ڈروپس دس کترے پہلے دن دس کترے دوسرے دن اور دس کترے دو ہفتے بعد پلایا جاتے ہیں چھ ماہ سے گیارہ ماہ کی عمر تک بیس کترے پہلے دن بیس کترے دوسرے دن اور بیس کترے دو ہفتے کے بعد پلایا جاتے ہیں بارہ ماہ اور بارہ ماہ سے بڑے بچوں میں چالیس قطرے پہلے دن چالیس قطرے دوسرے دن اور چالیس قطرے دو ہفتے کے بعد پلائے جاتے ہیں خسرے سے کون سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور کب آپ نے بچے کو ہسپٹل لے کر جانا ہے بچے کو تیز بخار ہو جائے اور دوائیوں سے بھی فرق نہ پڑے بچہ کھانا پینا چھوڑ دے اور نڈھال ہو جائے یا بچے کی خانسی اتنی شدید ہو جائے کہ سانس کا مسئلہ ہو یا چھاتی خراب ہو جائے تو اس صورت میں آپ فوراں بچے کو ہسپٹل لے کر جائیں اس کے علاوہ بچے کو میزل سے اور کمپلیکیشنز بھی ڈیویلپ ہو سکتی ہیں جن میں دوسری بیکٹیریل انفیکشنز ہو سکتی ہیں جیسا کہ نمونیاں گردن توڑ بخار پیٹ کا انفیکشن آنکھوں کی جلی خراب ہونا دل کا مسئلہ مایوکارڈائٹس ہو سکتا ہے جن بچوں کو میزلز کی حفاظتی ٹیکے لگے ہوں ان میں خسرے کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے یا اگر ان کو خسرہ ہو جائے تو اتنی شدت اختیار نہیں کرتا اور یہ سب کمپلیکیشنز ان بچوں کو نہیں ہوتی میزل سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو نو ماہ اور پندرہ ماہ کی عمر پر خسرے کے حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں اگر ایک بچے کو خسرہ ہو گیا ہے اور دوسرے بچے جو اس کے آس پاس رہے ہوں ان کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگے تو فوراں میزلز کے حفاظتی ٹیکے لگوائیں تاکہ وہ خسرے سے بچ سکیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اپنے بچے کو خسرے سے بچائیں اور اپنا خیال رکھیں تھانکیو فور واشنگ